روشکار سواگت ہے آپ کا اس وشیش کارکرم میں جس میں ہم ایک ایسے وشیش پر بات کرنے والے ہیں جس کا سمبند ہماری پرمپرا سے بھی ہے اور آدھونک سوچ کے ساتھ بھی ہے جس کا سمبند ابھی وقتی کی سوطنتتہ سے بھی ہے اور سوطنتہ کے نام پر سوچندتہ جو لے لی جاتی ہے اس پر بھی ہے کبھی کبھی کچھ فلمیں سوال اٹھاتی ہیں فلمکاروں کی سوچ پر کیا سوچ کر وہ اس طرح سے بھارتی پرمپرا اور ہندو شاستر کے روپ میں ماننی پوجنی رامائن کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنے کا نرنے لے لیتے ہیں کیا سچ موچ یہ چھیڑ کھانی ہے یہ بھی پرشن اڑ جاتا ہے فلم کا نام آدھی پورش آدھی پورش کا جب کیریکٹرائزیشن کس طرح کے دکھائی دیں گے وہ ہمارے سامنے آیا تب ہی سے ویباد اٹھ کھڑے ہوئے ٹیزر آنے کے بعد بھی وہ ویباد اور بڑے اور اس کے بارے میں بہت چرچائیں فلم آنے سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پر ایک شب میں یدی ہم اسے اینگر کہا جائے تو اینگر شب جہاں لے جاتا ہے اتنی جوالہ لے کر ہندو سماج اس فلم کے ویرود میں نہیں اترا لیکن بھیتر ہی بھیتر آویش آکروش تو ہے ہی ہے تو اینگر اگیشٹ آدھی پورش کے پیچھے آگے دائیں بائیں کی کچھ باتچیت کرنے کے لیے ہم نے آج سٹوڈیو میں آمنتریت کیا ہے ایک ہمارے ایسے انٹرپرنیجر مطر جنہیں اس فلم کو دیکھ کر بڑی پیڑا ہوئی اور اس پیڑا کی جو ابھیبیقتی انہوں نے کی اس سے مجھے لگا کہ ایسے وہ اکیلے نہیں ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ میں سے کئی لوگ اس فلم کے بارے میں سوچتے رہے ہیں ہمارے ایک اور مطر جو کی سائتیے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور میری طرح وہ بھی ویسے ابھیبیقتی کی سوطنطہ کے حامی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس آویش کے بارے میں جو آدھی پورش فرم کے ویرود میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بھی کئی باتیں کریں گے سواغت کرتے ہیں شرد اگروال جی اور انو بھارگو جی دونوں کا پشکار سواغت ہے انو جی سب سے پہلے میں آپ سے بات تو اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ایک جنرل پلیٹ فارم پر آدھی پورش تک آنے سے پہلے فلم کو لے کر جو پرتکریہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو جاتی ہے جیسے ہم یہاں بھی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں نے ابھی اپنے وقت تا بھی دیئے ہیں تو چن تک بھی اس کے بارے میں ہیں اور دھرم گروہ بھی اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو کیا فلم کو اتنا عدد مہتو دیا جانا نیائیوچت لگتا ہے آپ کو اشوک جی اس کا تو بڑا سرل سا اتر ہے میری نظر میں کہ فلم کو مہتو دیا جانا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ فلموں کا پربھاو کتنا ہے آپ مانے یا نہ مانے لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی سنخیہ میں لوگ فلم دیکھتے ہیں اور یہ دربھاگیہ کی بات ہو سکتی ہے کہ اتنے لوگ شاید کتاب بھی نہیں پڑتے ہیں تو اس درشتی سے اگر دیکھا جائے تو فلم کا تو مہتو ہے اور فلم میں کیا غلط دکھایا جا رہا ہے کیا صحیح دکھایا جا رہا ہے وہ اپنے آپ مہتو پر ہو جاتا ہے شنرل کی یہی سوال آپ سے آدھی پرش فلم تک آنے سے پہلے ہم فلم کے بارے میں جیسے کئی ایک بار مجھے یاد ہے بھارتی ویڈیو بہن میں ہی سمبودی کرتے ہیں امیتا بچن نے بھی کہا کہ فلموں کا جو مکھ یا ادیش ہوتا ہے وہ منورنجن کرنا ہوتا ہے اور ایک پکچر میں بھی یہ ڈائلوگ تھا کہ فلم وہ سفل ہوتی ہے جو اس کے تین کارہ کہتے ہیں انٹیٹینمنٹ 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 تو انٹیٹینمنٹ کو ہم اتنا سیریسلی کیوں لے لیتے ہیں کیا سوچ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں انوپ بھائی صاحب کا بھی آوار پرکٹ کرتا ہوں کہ آج مجھے ان کے ساتھ منس ساجہ کرنے کا اوسر ملا جو میرے بڑے بھائی ہیں اور بہت اچھے لے سب آوار میرے نام آ جائے ستردھار اس کے آپی ہیں جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ موویوں کا امپورٹنس ہے اور پستک کی بات ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس مووی کو بنا کر کے انہوں نے پستک تک تو پہنچا دیا لیکن اس تک نہیں پہنچایا رامچریت مانس کا اگر انہوں نے اس کو کاپی کیا ہے یا رامچریت مانس کے بارے میں جاننے کا پہنچا ہے امام ایک شما چاہتا ہوں تو آدھی پستک جاننے پہلے میں نے ایک سیدانتک پرشنے کیا ہے فلم منورنجن کے لیے ہوتی ہے یا کچھ اور بھی پریوجن صد ہوتا ہے اس سے میری سمجھ میں اگر فلم میں کوئی میسیج ہے جو سماج کو سوزھارنے میں یا سماج کو اچھی دشاہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ فلم میرے لیے سارتک ہے منورنجن کے جندگی میں بہت سارے سادن ہیں لیکن میں آدھی پورشے تھوڑا اور دور ٹھہر رہا ہوں انو جی ایسا ہے کہ منورنجن کے تو کئی سادن ہیں پر گیان کے بھی کئی سادن ہیں اگر آپ کو بھکتی کرنی ہے تو آپ فلم ٹھییٹر میں نہیں جا کے مندر میں جائے یہ ستسنگ میں جائے اور مجھے اب میں سیدھا آدھی پورش پر جانے کا پل بھی بنا رہا ہوں فلم کو پرچار کرتے ہوئے اس طرح کی بات کہی گئی کہ سینیما گھر میں ایک کرسی کھالی رکھی گئے کہ انوان جی آ کے دیکھیں گے وہ بات مجھے بڑی آپتی جنک پرتیت ہوئی بلکل ٹھیک ہے اشوک جی میں پوری طرح سے سہمت ہوں اور یہاں میرا یہ کہنا ہوگا کہ فلم منورنجن کا سادن اگر آپ مان بھی لیں تو آپ یہ سپشٹ کریں کہ جو آپ دکھا رہے ہیں وہ صرف منورنجن ہے کہ اس کو آپ پھر کسی دھارمک بھاوناؤں سے یا کسی دھارمک پستک سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں اگر یہی فلم اس میں اگر وہ کہتے اور جیسا انہوں نے اب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رامائین سے کچھ نہیں لینا دینا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو کسی ایک بچے کو بھی جرا سا بھی سندہ نہیں ہوگا کہ یہ رامائین سے پریرٹ نہیں ہے یا رامائین پہ آدھارٹ نہیں ہے تو یہاں پر منورنجن کی بات تو ٹھیک ہے اگر آپ پیور منورنجن بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ بھی ڈالنے کو سوطنت رہیں لیکن جہاں آپ اس کو رامائین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر آپ کو تھوڑا سا سامدھان دہنے کی ضرورت ہے شردی اس بات کو تھوڑا سا اور وہاں پر لے جاتے ہوئے جہاں منوری منتشر ایک نام ہے جو کی دکشن بھارت کے نہیں ہیں اور مین سٹیم بولی ووڈ سے جوڑے ہوئے ہیں اور اس فلم کے باقی کے جو ادیتر لوگ رہے اب سیف علی کہاں اتیادی کو چھوڑ دیں پر جو نردیشہ کی اتیادی ہیں وہ دکشن بھارت کے فلم پوڑیوک سیدک سامنے درہیں ایسا مانتے ہوئے منوری منتشر کا پہلے اس طرح کا ایک وقت تبہ آیا ہے کہ ہاں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ رامائن پر تو ہم چاہتے ہیں کہ نئی پیڑی جو ہے وہ دیکھے گی اور یہ بالکل رامائن پر آداریت ہے اور بعد میں انہوں نے کہا اپنے آپ کو انہوں نے نکار دیا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے اور یہ اس سے پریریت رہتیاری تو یہ جو ایک پریورتن فلم کے بارے میں جو اس کے سماد لیکھک پبلکلی پرکٹ کرتے ہیں وہ بھی کہیں ان کی نیت کے بارے میں کچھ پرشنہ چند کھڑے کر دیتا ہے آپ نے تو یہ فلم بھی دیکھی ہے تو اب چلتے ہیں آدھی پورش کی طرف ایک پہلے تو آپ فلم دیکھنے کیوں گئے کیوں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سب باتیں ہیں اور جو آپ کی پیکشاہ تھی اس کے حساب سے کیا لگا آپ کو فلم دیکھنے کی نہیں ہم لوگ اس لئے گئے تھے یہیں پہ آپ کے تھیٹر میں یہ مووی انہوں نے چلائی تھی اور ہمارے تھیٹر میں نہیں ایڈیسن میں ایڈیسن میں اسی ایڈیسن میں چلائی گئی تھی ہم لوگ گئے تھے دیکھنے آدھے میں اٹھ کر اس لئے آگئے کہ کسی بھی طرح سے رامچریت مانس کے اوپر اگر وہ فلم بنائی گئی ہے تو ہم بچوں کو جو میسیج دے رہے ہیں ہم سب سے غلط کام کر رہے ہیں اور منوج منتشر جن کو میں اپنے جیون میں تھوڑے ہی سمیم انہوں نے بہت اچھی پروگریس کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا تھا لیکن جس طرح کے ڈائیلوگز دونوں نے لکھے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک سیٹ ہنومان جی کے لئے خالی چھوڑی ہے تو کیا وہ ہنومان جی کے لئے یہ شبد بولیں گے کہ ہم ہنومان کو بھگوان ہم نے بنایا ہے ہنومان بھگوان نہیں ہے کیا اس طرح کے شبد ہر بار اسٹیٹمنٹ چینج کرنا اس طرح کا میسیج دینا اس طرح کے کوسٹیومز مووی کے اندر ڈالنا ہم بچوں کو کیا سمچار دے رہے ہیں آپ شاید جشاہ سے نہیں مانیں گے یوتھ ونگ سے میں نے ایک بار بات کری میں نے کہا بیٹے آپ لوگوں کی کیا اپینین ہے بچوں کا جواب سنیں گے اور شوک جی انوب جی آپ سرپرائز کریں گے وہ کہتے ہیں کہ انکل what you are talking I said why بیٹا they said کہ جو ہم کو ہمارے پیرنٹس نے رامچارت مانس کے بتایا جو آپ لوگ ہم کو بات کرتے ہو جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں جو ہم انگلیش میں رامچارت مانس پڑھتے ہیں اس سے تو بالکل الالگ ہے کسی بھی طرح سے یہ اس کو میچ نہیں کرتی ہے اور بار بار میں منود جی کا سٹیٹمنٹ چینج کرنا کہ میں بدل دوں گا میں یہ نہیں ہے ہنومان جی کی موز سے کسی طرح کی شبد جو واجب نہیں ہے ویبیشن جی کی پتنی کو ان کو یہ کہنا کہ تیری بھوا کا بگیچہ ہے تو یہاں کھیلنے آیا ہے گھومنے آیا ہے یہ سب شبد بچوں کو میسیج کیا دے رہے ہیں آج سے بیس سال بعد میں ان بچوں کے دیماغ جو جی سیٹ ہو گئی آپ کیا سوچتے ہو میں ان کو واپس رامشریت مانس کے بارے میں بتا پاؤں گا ہم اپنے سماج کا نقصان کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم گرت میں ڈال رہے ہیں یہ مووی دکھا کر کے یہ شرط جی کی بات ہے اس کو لے کہ میں تھوڑا جنرل بات پہ آتا ہم پھر انو جی کی طرح جاتا ہوں تو ہم جس کو سنسکار کہتے ہیں اور جب بارتی ہے سنسکار پردان ہونے کو ایک گرب کی بات کی طرح لیتے ہیں جس میں یہ بھی بات ہے کہ ماتا پیٹا کا آدھر کرو اب اگر آپ بار بار اسی طرح کی کانے دیکھیں جس میں ماتا پیٹا کو بفون کی طرح دکھائے جا رہا ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ ان کا آدھر نہیں کر کے جو بھی بالک ہوگا اس کو نائک کی طرح پرسکت کیا جا رہا ہوگا تو دیر دیرے یہ جو آپسی سمنوں میں ایک سمی کرن منتا ہے ماتا پیٹا کے پرتی آدھر کا اس میں بھی فرق پڑے گا اور اس بات کو لے کے ہم ادھر آ جاتے ہیں انوک جی جہاں پہ ہم سنگسکاروں کی بات کو لے کے ہماری آستھاؤں کے نرمان کی بات کرتے ہیں آستھا کے نرمان کے ساتھ میں منوشہ کا نرمان جھڑا ہوا ہے اور اس میں جو یہ رسمہ ڈنگ سے کتھا کے مادیم سے تلسی دازدی نے رام جی کو جس طرح ہمارے سامنے اس روپ میں جیویت کیا ہے کہ رامچریٹ مانس کا بار بار پاٹ کر کے بھی لوگوں کو اس میں ایک ایسا رج پرابت ہوتا ہے کہ جس سے وہ اجیویت بھی ہوتے ہیں اور جو ایک سانسکرٹک پرواہ ہے وہ جاگرت رہتا ہے اب اس طرح سے ایک آستھا کا نرمان ویسے بھی جس یوگ میں ہم آ گئے ہیں جہاں کی ڈسٹریکشن اتنے سارے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ اتیادی ہے تو اس میں جب یہ چھبی جس میں انہوں نے اس طرح کے سموات جو کی نئی پیڑی کو جلی آکرشت کریں وہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا اور یہ جو پرشنطہ ان کی تو کرنی چاہیے ان کا وہ گیت جو ہے دیش بکتی کا وہ تو بہت ہی پرشلیت رہا ہے کیسری لیکن ان سے ایسی اپیکشا نہیں کی جا سکتی تھی تو کیا کارنہ آپ کو لگتا ہے کیا یہ ایک ایسی کوشش کی بھئی ادھک بچوں تک پہنچ جائیں پر بچوں تک پہنچ کر ان کو کیا پہنچا رہے ہیں اس کے بارے میں دیان کیا چنتن رہا ہوگا دیکھئے اس میں میں کئی باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ جو میں جو بھی کہوں گا وہ ضروری نہیں ہے سچ سچ کہوں گا نہیں سچ تو میں کہوں گا جیسا میں جیسا میں سمجھتا ہوں لیکن میں ایک جو اپنے نجی ویچار ہیں ان کو میں تھوڑا سا الگ رکھنا چاہوں گا وہ میں الگ سے آپ کو دے سکتا ہوں لیکن یہاں پر مجھے ایک جو عام جنتہ ہے اس کی نظروں سے بھی دیکھنا ضروری ہے تو اس کو دونوں کو ہم الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو جہاں تک آپ کے سوال کا سوال ہے کہ اس کے پیچھے کیا ادیش رہا ہوگا تو دیکھئے جہاں تک میری جیسا آپ نے کہا کہ فلم کا ادیش ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ 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 تو اسی کو میں اگر دوسرے شبدوں میں کہوں تو وہ ہے پروفٹ 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 کہ انہیں تو پیسہ بنانا ہے کوئی کوئی بھی فلم رام بھکتی کے لیے نہیں بنا رہے ہیں یہ تو سپشٹ ہے پروفٹ ان کو بنانا ہے تو اب میرا یہ سوچنا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ اس طرح کہ سمباد دیئے ہیں جو جو صحیح ہیں یا غلط ہیں اس پہ ہم لوگ بحث ہو سکتی ہے لیکن نشت روپ سے اس کا ادیش یہ جو ہے وہ تالیاں بجوانا ہے لوگوں سے اب کتنے لوگ تالیاں بجائیں گے کتنے لوگ خوش ہیں اس پر الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں اور وہ رائے نربھر کرے گی کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں شرط بھائی نے کہا کہ انہوں نے کچھ ایک یوتھ ونگ سے بات کی اور انہیں بالکل اچھا نہیں لگا لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ کئی جگہ ان سنبادوں پر بھی تالیاں بجی ہیں چاہے میں اس سے سہمت ہوں شرط بھائی سہمت ہوں وہ الگ بات ہے تو جہاں تک اس کا آپ بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو میں آپ کو بھی شامل کرنا جاتا ہوں تو آپ یہ بتائیں وقتی کے دروب سے کہا یہ تو اب بلکل بلکل تو اب میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور یہاں پر میں جو میرے بلکل نجی ویچار ہیں کہ میرے درشتی میں دھرم مہت ہے میں چاہے میں آپ کو ناسطک نہیں کہتا کیونکہ ایک اوپر شکتی ہے مہان شکتی ہے اس میں وشواس کرتا ہوں لیکن دھرم کے پرتی آپ کتنے سینسٹیو ہیں اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں اور یہ میرا نجی ویچار ہے کہ مجھے کوئی بات اچھی نہ بھی لگے دھرم کے بارے میں تو میں نجی روپ سے آہت نہیں ہوتا ہوں جتنا کی شرط بھائی ہو سکتے ہیں میں بھی ہوتا ہمارے کئی درشک بھی ہوتا آہت کیوں ہو چاہیے آہت ہونے کا پیچھے کیا جسٹیفیکیشن اس پر بھی ہم چرچہ کریں تھوڑی بھال اور انوٹ جی درشتی پرستود کرنے وہ ہم میں سے عدیق تر لوگوں کی ہے اس بات کو عدالت بھی کئی ریکنیز کر رہے ہیں سو آئی جس ریڈ انگلیش کیونکہ میرا سامنے وہ ہے تاکہ اگزیکٹ ورڈ آ جائیں اس فلم کو لے کر جو عدالت میں کاریوائی چلتے ہوئے عدالت کی طرف سے جو سوال اٹھائے گیا ایک تو انہوں نے بھی اس کو بہت گمبیر معاملہ بتائے ویری سیریس میٹر اور یہ کہا کی جو سینسر بوڈ تھا وہ اس کے بارے میں کیا کر رہا تھا جب کی پہلے ان کو بتایا گیا تھا کی اس طرح کی سمویدن شیلتہ رکھی جائے اس پر وہ دھیان رکھیں تو انہوں نے کہا کی if we are tolerant then will that also be tested مطلب اگر ہم سائشنو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کر تو انہوں جی کا سمبان کے ساتھ میں ان کی بات کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وقت ہم 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 سنگج نہیں جا رہے ہم سوچیں میں آت ہو یا کوئی وقت نہیں چلنے دوں بٹ ہم اس طرح سے collectively چلنے دیں گے تو پھر کچھ چلے گا ہی نہیں شرط کیا کہتے آپ میں انہوں بھائی صاحب کی چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مووی کو بنانے کے پیچھ بھاو کیا تھا آپ بچوں کو دکھانا تھا کیا بچوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ولگرٹی دکھائیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور جب ہم تٹس تو بھی دیکھ رہے ہوتے تو بھی کہیں نکھے ایک ایک آویش تھا ایک جو ایک دھارنہ آپ کے من میں رام جی ایسے دیکھے ہیں ایسا ان کا بیوار ہو ایسی ان کی بول چالو وہ تو ہے ہی ہے پر ساتھ میں جو جو سوروپ ان کا بنائے دکھائے گیا ایسا لگتا ہے کہ مزاک اڑا رہے ہوں نہیں پھر میں وہ ہی کہوں گا پہلی بات یہ کیا مجھے اچھی لگی تو میرا سپش ستر ہے مجھے فلم اچھی نہیں لگی دوسری بات جو اچھی نہیں تو کئی کارون وں بڑا سٹیٹمنٹ دوں گا اور یہ میرا نجی وہ ہے دھرم میرے لیے ایک بڑی چیز ہے لیکن میں اس سے آہت نہیں ہوتا اتنا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ دھرم تو مطلب دھرم میری رکشہ کرے گا مجھے دھرم کی رکشہ کرنی تو مجھے اتنا سا ٹکڑا یاد اگر آپ دھرم کی رکشہ نہیں کریں گے دھرم بھی آپ کی رکشہ نہیں کرے گا یہ بلکل تیہ ہے اور یہ شاستروں میں کہا ہو ہے کیونکہ ہم دھرم کی رکشہ نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہماری رکشہ نہیں کر دھرم کے بارے میں یہ بھی دھاریت دھرم ہاں تو کیا جو آچھرن میں نہیں آیا تو دھرم آپ کا ہوا نہیں وہ تو باہر ہی رہ گیا اور جو سمویدن شیلتا ہے اس صرف اتنا سا نہیں رہ جائے گا کی آپ پرتکریہ کرتے ہیں وہ جیون کے سارے جو بیوہار میں کئی پریلکشت ہوگا یعنی وہ دکائی دے گا کہ آپ دھرم کو کمپیشن جو کرونا دھرم کا ایک مول پران بھاو جو ہے وہ انوب جی میں بھی ہے آپ میں بھی اور ہمارے بہت سبھی درشکوں میں بھی ہے پر اس کرونا کو لے کر کہیں کوئی اس کا اترک نیائے سے پرے جا کر لاب اٹھانے لگ جاتا ہے اس طرح جیسے کمرشل اینگل سے آپ ہمارے شاستروں کو ایکسپلوائٹ کر کے آنے والی پیڑی تک ایک اس طرح کا بھاو پہنچ آرہے ہو جو ان کے بھی تر کی آستہ کے وقصت ہونے میں بادت ہوگا تو وہ مجھے لگتا ہے اب پرشنی آتا ہے کہ کیا کیا جائے شرح جی کچھ نہیں کر سکتے جو آدمی جس نے رائٹر ہے جس نے خود نہیں اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کیے ہوں یا جس کا جو مروج منتشر کو جس عجت کی نظر سے ساماج میں دیکھا جاتا تھا وہ ہی آدمی اگر بار بار میں اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہوں تو ان کے بارے میں کچھ کہنا سننا تو سمجھ داری نہیں اور اس لئے جہاں تک میسیج کی بات ہے تو جس بالک کو ہم سنسکار دینا چاہتے ہیں جو ایک بلینک پیپر ہے جس کو ہم بتانا چاہتے ہیں دادہ دادی نانا نانی کیا بولتے ہیں بیٹا رام چریت مانس بھگوان رام یہ بھگوان کرشن یہ بھگوان شیب یہ بھگوان ویشن یہ نو درگا یہ ہے اس استطی میں انہی کو ہم کونٹرک کر کے اپنے انسیسٹرز کو اپنے بڑوں کو کونٹرک کر کے اگر اس بہت میں اس کو دورا رہا بات کیونکہ میں انگر شب کو اس میں ٹائٹل میں رکھا ہے تو اس کی بھی ہے کہ کورٹ اس بات کو مان رہا ہے محسوس کر رہا اور اس کا سنگیان لیتے وئے یہ بات جب کہتا it is good that people did not harm the law and order situation after watching the film lord hanuman and sita have been shown like they are nothing these things should have been removed from the very beginning some scenes seem to be of a adult category it is very difficult to watch such films to judge saab saim کہ rha mjie lagt bharati prajatantir ka praan ki jab aap shantipoorn dhang se aapne joh samsthan hai unka joh uttar daayit to hai us par vishwaas rakh tb aap ja ke aap ni joh phther nai phther kuch 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 کو انتم اتھارٹی مان کے چل رہے ہیں کہ سینسر بورڈ نے اگر اس کو پاس کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھ سکتے کیا ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہنے کو تیار ہو یا نہیں ہو ویوستہ تو اسی پرکار کی ہے تو پھر سوال آتا ہے کہ اگر ہم اس سے سہمت نہیں ہیں سینسر بورڈ کے نرنے سے تو ہمارا کیا راستہ بچتا ہے کوٹ میں جانے کا راستہ بنتا ہے کوٹ میں جانے کا راستہ بتا ہے اور وہ کوٹ میں گئے اور کوٹ نے کیا کہا انہوں نے بین تو نہیں لگایا یہ بلکل صحیح ہے شرط یہ پرشن اٹھا ہے بلکہ ابھی اس پر گواہی دینے کے لیے منوز منتشیر کو آنا ہے اور انہوں نے اپنی اور سے یہ پرستت کیا کہ کچھ سمواد جو آپ کو شاید یاد ہوں گے جو کہ آپ کو سن کر کرو دور ادھک آیا ہوگا فلم میں کیونکہ وہ ایک چوانی چھاپ منوشے کے جیسے سمواد اگر کوئی ہمارے جو شدے بلکہ پوجنی اور جن سے ہم پریریت ہوتے ہوں ان کے مک سے کہلوا دیتا ہے فلم میں تو کرو دانا سوابہ بھی ہے بلکہ 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 مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت دارمی سمویدن شیلتا ہمارے بیچر ہمیں بنائے رکھنے میں سائق ہوتی ہے اور شانتی پورن ہونا اپنے استان پر ہوتا ہے اب جیسے رام جی بھی شانتی پورن ہے کرشنا بھگوان بھی شانتی پورن ہے مگر ید ہوتا ہے تو جو ان کی بھومی کائب ہوتی اور ہمیں تو ید نہیں کرنا ہے لیکن اپنی بات کو بیقت کرنے میں آگیا آنا ہے تو پرشن یہ بھی اٹھا ہے کوٹ کی طرف سے بھی ہے شرط جی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈائلوگز ہٹا دی ہے جس میں وہ کہا کہ یہ تیل تیرے باپ کا اور کیا اس پر کارے مطلب اس کو مجھے دھوراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تو وہ ڈائلوگ ہٹانے کے بعد بھی کوٹ کا پرشن ہے کہ وہ ہٹانے سے باقی چیزوں کا کیا ہوگا تو پرتیبند لگایا جانے کی جو انوک جی نے کہا وہ بات آ رہی ہے پر اب آپ کیا سوچتے ہیں جب ایوار ریلیز ہوگے فلم جو اب دیرے دیرے وہ فلم ویسے بھی it is dying on its own مطلب لوگ جاہا نہیں رہے اس کو دیکھنے کے لیے میں آپ ہی کی بات کا جواب دینا چاہوں اگر آپ نے ہی ابھی پڑھ کر کے بتایا فون میں سے کہ ایک جج کا یہ statement تھا کہ پتھر نہیں چلے اور توفان نہیں ہوئے ہم جج کس کو بناتے ہیں جو وکیلوں سے بھی اوپر ہو یا جو ایک طرح سے جس کو ہم مان سکیں کہ آپ کا نرنے سرو مانیا ہے جی جی وہ وقتی اگر آپ کو آ کر کے کوٹ کے اندر یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کے پتھر نہیں چلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی فیلنگ اس مووی کے بارے میں بلکل شاہی بات ہے بلکل شاہی بات ہے اس کے بعد بھی اگر منوز جی یا کوئی بھی اس مووی کو اگر ڈیفینڈ کرتے ہیں بروٹیسٹ کرتے ہیں اس کو یا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بچوں کے لیے ہے میرا بوٹ نامے ہیں انو جی یہ آدھی پوشت تھوڑا الگ ہٹکے ہوئی ہے منورنجن آوشک تتو ہے آپ قویتہیں بھی گے قویتہ ہوگی تو وہ پہنچیں گی سنانے والا کیسے سنا رہا ہے ابھی ہم اس دور میں آگے ہیں انو جی جہاں کوی اور میں ویدو شک شب لے رہا ہوں لیکن وہ سٹینڈ اپ کومیٹین جیسے ہو جاتے ہیں بکہ وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی قویتہ کو ہساتے ہوئے گد گد آتے ہوئے اور پھر وہ ان کے نام بھی ہو جاتے ہیں کہ بڑے پرکھیات کوی ہیں بلائے بھی جاتے ہیں امریکہ بھی بلائے جاتے ہیں تو کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے وہاں جڑے جہاں ہمیں وہ تھوڑا پرسند بھاو میں لے جا کر اس کو میں پھر انٹرٹینمنٹ سے کنیک کر رہا ہوں اس کو میں پھر وہاں لا رہا ہوں but یہ جو بیلنس ہونا چاہیے نا انٹرٹینمنٹ without losing the dignity of the content that you are conveying وہ یہ فلم اس میں بہت نیچے گر گئی ایک دم ایسا ہاں تو چلی آپ نے کبھی سمیلن کی بات کی تو میں وہی ادھارن لینا چاہوں گا کی بہت سرل ہوتا ہے میں جب آپ کو معلوم ہے میں کبھیوں سے بات کرتا رہتا ہوں ان کو بلاتا رہتا ہوں تو اکثر میری بھی یہی شکایت ہوتی ہے ان سے تو کبھیوں کا اکثر یہ جو argument ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شوتا یہی سننا چاہتے ہیں اور کئی بار وہ پردیکش روپ سے نہیں بولتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اچھی قوتہ سنا سکتے ہیں لیکن شوتا تیار نہیں ہے جس طرح سے آج بھارت کا کوئی بھی کبھی ایسا نہیں ہے جو انوب بھارگاو کے گھر پہ نہیں آتا ہو یا انوب بھارگاو کو نہیں جانتا ہو یا جب انوب بھارگاو بھارت جاتے ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کرتا ہو اس کے بعد بھی انوب جی نے تو اپنے آپ کو چینج نہیں کیا کہ وہ کسی طرح سے اس اس طرح پہ آ جائیں جس طرح سے یہ مووی بنائی گئی ہے یہ تو میں معافی جاتا ہوں وہ مجھے لگتا ہے لیڈ کر رہے تھے کچھ اور کہنے کے لئے پھر آپ ان کی وقالت میں تو میرا اس میں بس یہی ہے آپ کی سمویدن چیلتا ہے کہ پھر ان پسرات نہ کرتا ہے میں نواد اس کے لئے نہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا رہا ہے کہ بھئی ان کو وہ یہ بلڈ کر رہے تھے آگے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور میں ان کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں میں ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں میں اپنا آرگومنٹ دے رہا ہوں تو میرا آرگومنٹ ایچلی یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ چھیک ہے آپ اس سطر کی قویتائیں سنانا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شوتا اس سطر پہ ہیں تو میں یہاں پہ آکے ان کو قویتائیں سناؤں گا تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ بہت سرل ہے آپ کے لئے یہاں سے یہاں پر آنا لیکن دوسرا وکلپ یہ بھی ہے کہ آپ شوتاؤں کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے کر آئیں مجھے لگتا ہے تو یہی بات سرلوں میں بھی ہے کیونکہ سمائے کم ہے میں ایک بات اور آپ دونوں سے پوچھ لیں نہ جاتا اس کے لئے آپ کی بات کے سندرب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے کئی کبھی ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس روپ میں شوتا کی ہے مانسکھ اور چیتنا کی اس طرح کو ہونچا اٹھانے میں ابھی بہت ادھیک نام کمار وشوا دیکھا اپنے اپنے رام اور رام جی کے ساتھ ان کا بھی اسمان ہو گیا پر انہیں ابھی کبھی ہیں پرو ایکٹیو لی کچھ بیوستہ بنانی چاہیے یا اٹھلیسٹ انہیں کئی تو یہ تھوڑا بھائے ہو کہ ہم ایسی چھڑکانی کر رہے ہیں پہلے سوچ لیں دیکھیں مجھے یاد آتا ہے ایک فلم سنی ریول کی پیچر تھی اور جو بولے سے نیال کچھ نامتا تو دلی کے کسی تھیاٹر میں کسی نے بم ڈال دیا تھے کہ ان کو کچھ بات بوری لگی ایسا کئی بار ہوتا رہا ہے ہو نہ نہیں ہو وہ پرو ایکٹیو لی جو بھی ڈارمک سمویدن شیل سطل ہے ان کے بارے میں سوچیں اس درشتی سے کچھ ہونا چاہیے اس صندر میں ایک صلاح کہہ دیجئے یا ایک بچار یہ میں نے سنا شہرہ جی یا اب جیسے منوز منتشریہ اور جو بھی پروجیکٹ کے پیچھے کے لوگ رہے ہیں تو فلم کو بین کرنا اب لیٹ ہو جائے گا لیکن بین کرنے کے علاوہ ان لوگوں کو کچھ سیا ہونی چاہیے بلیز ہو چکی ہے جس کے اوپر اتنی کنٹروورسی آلڑی ہو چکی ہے جس کو لاکھوں لوگ دوئے چکے اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک نیویدن ضرور میں منوز منتشریر جی کو اور ان کی ٹیم کو یا جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو جرور نیویدن کروں گا کہ اگلی بار آپ جب بھی مووی بنائے تو اپنے ڈیکورم کو قائم رکھیں یہ واجب نہیں ہوگا سزا ہو نہیں ہو یہ عدالت کا کام ہے یہ چیز میں اور یا کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نہیں میں آپ کی بات سمجھئے تو انو جی میں سوا تو دور آئی رہا ہوں پتہ ہے ڈیسائیڈ تو عدالت ہی کرے گی پر کچھ ایسا ہو نا پرو ایکٹلی تاکہ لوگوں کو سجاو ہے اس میں تو میرا سجاو یہ پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ منوز منتشریر کو میں ان کی سہمت نہیں ہوں لیکن سجا کے خلاف اس لیے ہوں کہ انہوں نے پوری پرکریا کا پالن کیا ہے سینسر بورڈ کے پاس وہ گئے ہیں سینسر بورڈ نے اس کو پاس کیا ہے تو سزاؤ میرا یہ ہوگا کہ جو ہم سینسر پرکریا ہے اس کو ہم تھوڑا سدھاریں کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے بھر چار یا پانچ لوگ ہوتے ہیں مانو جی آپ دونوں کی بات سنتے ہوئے مجھے مطلب فائنل ورڈک دینا ہے میرا تو فائنل ورڈک میں یہ بات آپ کی بات صحیح ہے کہ سینسر بورڈ پرکریا اپنا ہی گئی ہے لیکن کچھ دارہ ہیں کانون میں کہ آپ ایسے دارمی سمیدن شل سطلوں پر ایسا کچھ کرتے ہیں تو کوئی وکیل صاحب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پر کچھ نہ کچھ یدی ہم ایسے پراؤدان نہیں رکھیں گے انہیں سوائم بھی سوچنا ہوگا پرکریا اپنا ہی وہ تو ٹھیک ہے پر کرنے کے پہلے بھی پتہ تو ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں مطلب اتنے زیادہ بدھیبان منوشے کو کہیں پتہ نہیں لگے اس کی سمبھاؤنا تھوڑی کم لگیا تھی برحال یہ جو اینگر اگن سادی پوروش ہے اس کا چینلائزیشن کر کے کوٹ کے مادیم سے بھی اور بھینا توڑ فوڑ کیے اب یکت کیا گیا جو ہے اور اس طرح سے پیسے کمانے کی اگر بات ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے ایک چھچورا پن کہا جائے گا کیونکہ آپ ایسی بھاویا دیویا جو مانیتہ ہیں ان کے ساتھ چھیڑکھانی کر رہے ہیں جو کہ دکھ رہی ہے مطلب اس میں سو میں سے نبی لوگ کہیں گے کہ یہ تو گڑوڑ ہے تو آدی پوروش کے اگینس کا جو انگر ہے وہ کئی نے کئی جیسٹیفائیڈ ہے but at the same time collectively ہمیں سوچنا ہے کہ creatively ہم harmonious way میں entertain بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ جو اپنے مولیاں ہیں ان کا اپہاس نہیں کریں تو آپ دونوں آئے یہ چرچہ میں سارتک یوگدان آپ کے لئے بہت ہے آپ سبھی کا دنیواد ہے آپ نے باتچیت سنی اور اس فلم کے ورے میں آپ اپنی پرتیگریہ سے ہمیں بھی سوشل میڈیا پر تو ابگیت کرائی سکتے ہیں پر ہمیں جاگرت اور جاگرک رہنا آوش ہے کہ یہ اس چرچہ سے کہیں نہ کہیں ہم تک پنے پہنچتا ہے اب آپ نمسکار اشکار